نمشکر میں یوپی مصرہ بول رہا ہوں ایک سجن نے کمنٹ کیا کہ ایک بچک کیوں اس طرح سے جاتا ہے کوئی ٹوٹکا ہے کیا ایسا بات نہیں ہے یہ ہمارے ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہیں میرے ناتی جی ہیں میرے لئے یہی یہ فکس کرتے ہیں اور جاتے اس میں سامنے سے جاتے ہیں تو ان کا فوٹو آ جاتا ہے گیانت بابا آجائی جارہ سب کو نمشک کر دیئے لوگ بولتا ہے کی کوئی کون آتا جاتا ہے میرا نام ہے جانش اور نانا جی ملک سے ملک سے ہوتا ہے ٹیکنیکل ڈائریکٹر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ٹائٹل بناتا ہوں ویڈیو ریکارڈن میں مدد کرتا ہوں اس لئے میں ملک کو ٹیکنیکل ڈائریکٹر بولتا ہوں سے بناتا ہوں نمازکار میں آج ہی سنی کے بارے میں ہی بولوں گا دیکھیں سنی جیسے بولتا ہے نا ہری انانتا ہری کتھا انانتا وہ سنی کے بات بھی وہی ہے جتنا کہوں کم ہے اتنی من میں اتنی باتیں رہتیں کہ میں بتا دوں میں بتا دوں سمجھ نہیں بھیتا ہے ایک سجن بار بار بہت ہے کہ نکشتروں کا گوتر بغیرہ بتانا باقی ہے آپ کا میں بتاؤں گا نکشتر کے دیتا گوتر اور کیسے ان کی پوزہ کرنے سے وہ پرسند ہو اور ایک بڑی بات اور میں بتانا چاہتا تھا جس کے لئے مجھے سمجھ نہیں مل رہا ہے دسہ انتا دسہ کے بارے میں میں کچھ بتایا نہیں ہوں لیکن میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ 10th lord جدی اشونی نکشتر میں ہے تو کیا پروفیشن ہوگا 10th lord جدی مریشرا میں ہے تو کیا پروفیشن ہوگا 10th lord جدی رہو کے نکشتر میں ہے پاتی میں ہے تو کیا ہوگا آدھرا میں ہے تو کیا ہوگا نکشتر وائز میں نکشتر پر بہت جوڑ دیتا ہوں اس لئے کہ یہ یونیٹ ہے یہ تو آپ نکشتر کے حساب سے جان لیں گے پھر ہاؤس وانرشپ کے حساب سے جان لیں گے کہ 10th lord جی راسی کے ہیں تو ان کا یہ میننگ ہوتا ہے پھر نوانس میں آپ دیکھ لیں گے پھر سسچانس میں دیکھیں گے سسچانس میں بہت جیٹن دیا رہا ہے تو جو لوگ برگ کنڈی دیکھنا جانتے ہیں ان کے لئے یہ بین پٹھے جو نہیں دیکھنا جانتے ہیں جو ابھی سکھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو تھوڑا آج نوٹ کر لیجے یا جیسے بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ ریکارڈ کر لیجے یہاں سے اوپر آپ ریکارڈ کر لیجے سنی بارہ پانچ چووویس کو پوروہ بھادرہ نقشتر جو گرو کا نقشتر ہے اس میں آئے اور یہ ان کا سیکنڈ چرن تھا سیکنڈ چرن میں یہ پرویش کی اور سیکنڈ چرن کا جو نواز تھا بار بار یہ بھی بول جاتا ہوں میں یہ برشب نوازی تھا اور اس کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ اس نواز میں کیا عرف ہوتا ہے میش میں کیا عرف ہوگا وہ سارا میں بتا چکا ہوں ریپیٹنگ ہو جائے گا ایک چیز بار بار تو یہ ڈاٹا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یہ ڈاٹا ضروری ہے موچس سو دوہجار چو ویس پر یہ بکتری ہوگے ریٹر غیٹ ہوگے ریٹر غیٹ میں کیا ریزلٹ ہوگا وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا پرو کا بھاڑھا نقشتر میں رہتے ہوئے جب یہ ریٹر غیٹ ہوگے تو کیا ریزلٹ ہوگا آپ اس کو سمجھیں میں بتا چکا ہوں گا مکری گرہ ہوتے ہیں تو کہاں نقصان کرتے ہیں اور کہاں پھائدہ ہوتا ہے اٹھارہ آٹھ چوبیس کو ایک چرن پوروہ بھادرہ میں اُلٹے گتی سے پرویس کریں گے رات بارہ بج کر کے ساڑھے بارہ بجے لگ بھاگ تو جب پوروہ بھادرہ نشتر کے ایک چرن میں آئیں گے تو نوانس میں بینشی رہے گا اور اس کا عرص کچھ بدلے گا اس نوانس میں جو رہیں گے یا مل یہ جنم ہو جائے گا تو کیا ہوگا وہ تو ایر جل دکھا ہوا ہے یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے یا نہیں بھی ہے بہت لوگوں کو تو یہ سارا کی میں آپ کو لکھا نہیں سکھوں گا جو بتاتا ہوں اس کا آپ نوٹ کرتے چلے جائیے پھر تین دس دوہجار چوبیس کو ست بیسہ نشتر میں پہنچیں گے اب یہ راہو کا نشتر ہے ابھی تک تو سنی گرو کے نشتر میں تھے ارے کس تو سنسبل پلیس میں تھے گرو مانے گرو سب سے سبگرہ اور سنی کیسے بھی ہوں اتتم ہوں سرسٹ ہوں خراب ہوں یہ پاپا گرہ میں آتے ہیں سنی راہو کے تو سکر یہ پاپا گرہ میں آتے ہیں تو سنی تو پاپا گرہ میں تھے پاپا گرہ جو ہے وہ گرو شب گرہ کے نشتر میں تھے پوروہ بھادرہ نشتر گرو کا نشتر ہے تو گرو کے ساتھ گرو کی درشتی پڑھنا یا گرو کے ساتھ رہنا اس نے شبتہ آ جاتی ہے جدی آپ کے کنڈی میں ایسا ہے کہ سنی پر دو شب گرہ کی درشتی پڑھ رہی ہو تو سنی آپ کے شب ہیں چنگ لگن میں ہے یا کرک لگن کے ہیں آپ کے کنڈی پھر بھی جدی سنی پر دو شب گرہ کی درشتی پڑھ رہی ہے تو یہ شب ہے بکری ہوں گے تب بھی شب رہیں گے سب گرہ بکری ہوں تو بہت بلبان ہو جاتے ہیں اور بہت بڑی ریجلٹ دینے لگتے ہیں پھر پھر گرہ بکری ہوں تو مہا پاپی بن جاتے ہیں اور اپنا سب سے دستتم یا سب سے خراب ریجلٹ دینے لگتے ہیں کچھ جو بات بول رہا ہوں یہ بڑی قیمتی بات ہے آپ سمجھ پائیں تو ٹھیک ہے حرمکہ بار بار ایکسی چیز بتانا سمبھب نہیں ہے میں اس بات کو چھوڑا ایکزامپل کے ساتھ ہی سمجھا دوں گا آپ کو یہ جاننا جروری ہے کوئی گرہ سادھارن گتی سے چل رہا ہے کوئی گرہ استھر ہو گیا ایک دن پرو ہو گیا کوئی گرہ استھر ہونے کے بعد اُلٹا چل رہا ہے مارد اُلٹے گتی سے چل رہا ہے اُس کا ریجلٹ الگ ہوگا پھر یہاں سے کھم جائے گا اسے نقشتر میں وہاں پر پانچ جن رکیں گے پھر ماردی چلنے لگیں گے پھر اُس کا ریجلٹ الگ ہوگا تو ریجلٹ بھیری کرے گا یہ آپ کے ترک سکتی کی اوپر میں نربھر ہے کہ آپ کتنا پڑھے ہیں سنی کے بارے میں سنی کو جاننا پڑے گا جو لوگ سنی کو سادھن سادھ نہیں سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں نہیں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں وائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح جن پر چھوڑ دینی چاہیے کرن کیا بہتوں کے جنگی نسٹ کر دیں گے بہتوں کے جنگی نسٹ ہو جائے گی سنی کرم فل کے دینے والے ہیں اور آپ اس کرم فل کو الٹا پلٹا بچار کر دیجئے گا تو جو جاتک ہے جو آدمی ہے جو بچار ہے وہ تو پریشان ہو جائے گا وہ تو آپ پر بھگتے لے کر آیا ہے سکتے لے کر آیا ہے آپ پرم گیانی ہیں ہم سے ادھی گیانی ہیں کسی تو آپ کے پاس ہو آیا ہے اور وہ بھی گوڑھ گیان سنی اس کا گیان برتیو کا گیان بہت کٹھین ہے سنی کو سمجھ لیا اور جانکاری ہو گئی تو آپ سپروجر ہو گئے کارنکہ سب گرہ تو سب جل دیں گے ہی ان کی اپنی آدت ہے لیکن سنی پاپی گرہ میں ہی کلاسیفائیڈ ہیں پاپک گرہ چار گرہ کلاسیفائیڈ ہیں سنی راہو کیتو اور سکر یہ پاپک گرہ میں آتے ہیں سکر سب کو سب گرہ ہے یہ بھی جان لیجے لیکن بائی کلاسیفیکیشن وہ ایک سرینی میں ہے اور سورج چندرمہ منگل گرو ایک سرینی میں ہے شب سرینی میں ہے اور بدھ جو ہے وہ نیوٹرل ہے جس کے ساتھ جس کا ہاتھ پکڑیں گے اس کا رگل دیں گے ایک سرین کر دوں گا پڑ جائیں لیکن آپ اس کو سمجھے اس کو لکھ لیجے تین دس چوبیس کو ست بیشا نچھتر میں ڈھوکیں گے اور چوتھا چرن ہوگا you must know the result of that اسی طرح سے 15 14 24 کو وہ مارگی ہوگے مارگی ہوگے پہلے پانچ دن پھر رکے رہیں گے اس سمجھے رہیں گے بہت پروش لیں گے چلیں گے لیکن بہت پروش لیں گے لگیا کہ کھڑے ہوگیا ایک جگہ رہو اس کا ریزلٹ پھر دھیرے ہوگا اور اس گتی کو چھوڑ کر پھر نورمل اپنے سپیڈ میں چلیں گے جو ان کا ایک دن میں دو منٹ کا گتی پڑتا ہے وہ اس گتی سے پھر چلیں گے وہ اپنے ڈھنگ سے چھلیں گے یہ ریزلٹ بڑھنا ہوگا یہ رہو کے یہاں پر سے ریزلٹ جربر ہونے لگے گا یہ پروش کریں گے یہ بھی آپ کنڑی کے برگی کرن کے حساب سے ہے میں کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتا صرف اتنا بتا دوں کہ کچھل بار کہا تھا گرو کے نقش پر میں تھے ابھی یہ رہو کے نقش پر میں آ جائیں گے کہ رہو کے نقش پر میں ست بیسا میں دھکیں گے تین دست کو تو یہ کلاس سیفیکیشن آلغ ہو جائے گا رہو گرو سنی بدھ کیتو شکر شورج چندر منگل رہو اب آمشور 99% لوگ نقش پر کار تلاشتیفیکیشن آب دی پلینر سیکھے گیا ہوں گے تو جب راہو کے گھر میں جائیں گے تو یہ خراب ہیں بدھ خراب رہیں گے بدھ کے تین نقش میں جن کا جن ہے ان کے لئے سمی خراب رہے گا اور خراب آسرم آسرم چلا جائے تو اس کے من میں پریورتن ہوگا اتنے لوگ کو دیکھے گا کہ وہ سب جھان کر رہے ہیں پجا پاٹ کر رہے ہیں تو اس کو لگے آ کہ میں تو سارا جیبن چوری کرتا رہ گیا ہم کیا سگا دیں گے ہم کو لیکن وہی چور جدی ایسے گھر میں ایسے جگہ چوروں کا گروہ وہاں جا کر دیکھے گا بلے گا رہے ہم کو چھوڑا چھوڑی کرنے بھی نہیں آتا ہے چھوڑ سیکھنا پڑے گا اور وہ پاک کرے گا تو learn how to اپنے کبرواد کیسے کیا جائے گا وہ سکھے گا وہاں پر تو یہ یہ سنی رہو کے گھر میں جا کر سنی بت رہو کہا گیا سنی کے سمان رہو ہوتے ہیں تو سنی کا گن تو رہو میں جائے گا ہی اور رہو کا اپنا گن سنی کو بھی ملے گا دونوں دوست ہیں تو اس کے اندر میں پرتھکت وادی چیز ہے ان کو اچھا ہی سے الگ کرتے ہیں جیسے سبنت ہاؤس میں جیسے تین گرہ ہو تو پکا مال بھی گا کہ کسی کسی اسٹیج میں اس کا طلاق ضرور ہوگا ایک سورج ہو سنی ہو اور رہو ہو تو سمجھی طلاق تو ہو نہیں ہے رگڑ کر ہوگا جھنجٹ کر ہوگا کیس تو اس میں مار مور کیس آپ پریشان سورج ہو مانگل ہو اور سکر ہو کب بھی طلاق ہو جائے گا تو پاپ گرہ اور سپھ گرہ کو آپ کو سمجھ نا پڑ گا you must know it 23 22 25 کو یہ است ہو جائیں است ہونے کا مطلب سورج کے بہت قریب ہو جائیں سنی سٹ جائیں سورج سنی یہاں پر ہے کافی دور ہے ایک دوسرے سے تو سنی ٹھیک ہے جیسے سنی سٹ جائیں گے ایک جو ان کے اندر میں آ جائیں گے سنی تو یہ است ہو جائیں گے جل جائیں گے جیسے سورج کے ساتھ 12 ڈگری کے اندر میں چندرمہ آ جائے تو است ہو جاتا ہے دکھائی نہیں جیسے ہم اوش ہوتا ہے اسی طرح سے سنی کا بھی ایک ڈگری ہوتا ہے ہر گرہ کا ایک ڈگری ہے جو سورج نہیں آتا ہو تو بولی گرہ میں لکھا دوں اور یہ یہ پچیس کا بات ہے 22 25 کو یہ ہو جائیں گے مطلب یہ ڈیفیکٹیو ہو جائیں گے ڈیفیکٹیو ہو جائیں گے تو سنی کے دورہ جتنی بھی چیزوں کو کہا جاتا ہے جیسے پیر کہتے ہیں سنی کو نور بولتے ہیں سنی کو پیٹ کے اندر میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم نے دکھا چکا تو سنی کو جتنی چیز جو سنی شریر کے اندر میں جتنی چیزوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ بھی است ہو جائے گا جو سنی کے انڈیکیٹر ہیں وہ بھی است ہو جائیں گے تو وہ سب روگ ہو جائے گا خریر کا سب سے بڑا دکھت ہے کہ سنی پات نہ ہو دکھوا نہ ہو پیرلیسس نہ ہو جن کو ایک آدھ بار ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے تو ان کو جب سنی است ہو جائیں تو 23 20 25 کے بعد you have to be in regular contact of your doctor تاک کہ آپ برابر چکھ کر آتے رہیں کہ نف چیخ ہے رکھتے ہو چکھ کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر وہ کرانا ہرڈ کبھی چک کر آئیے کارن کے نف کے جرے ہی بلڈ ہرڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے اور پنگھا سے نیچے جو پیر ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے سنی خوڑا دھیان دیجئے گا ان ستی چیزوں پر جب بول رہا ہوں پھر 29 مار 2025 کو یہ ہو جائیں گے پھر یہ رائٹ ہو جائیں سنی تو اس کے بارے میں ہم بتا دیا ہے رہو کے ساتھ جب آئیں گے تو بدھ والوں کے لئے جن کا جن وہا ہے بدھ کے تین اچھ قطر میں جیش خراب ہوگا بدھ تارہ میں آ جائیں گے تکر کے تین نقشت میں جن کا جن ہے ان کے لئے سمی خراب رہے گا اور چنگمہ کے تین نقشت میں جن کا خراب ہے راہو کے تین نقشت میں جن کا جن ہے ان کا بھی سمی خراب رہے جن تارہ کو نگیٹیو ہی مان کے چلیے شریر کو ہی پروح کرتا ہے جن سمپت بیپت دیکھتے ہیں اس وقت جن تارہ کو نگیٹیو ہی مان کے چلیے شریر کے یہ انگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور آپ کے شریر کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو روگ ہونے کا ڈر چھنجٹ ہونے کا در پرسانی ہونے کر رہتا ہے تو چونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کو میں مٹا رہا ہوں ہوں آرہا 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 دسہ انتردسہ کے مردھارن میں تنی کی بہت بڑی بھومی کا رہ ہے اور دس انتردسہ ہی صرف پڑھ آنے لگو ڈسکس کرنے لگو تو بہت سمuro جائے گا باقی ساری چیزیں گون ہو جائیں گی ساری چیزیں گی ساری چیزیں گی مومن دیکھیں گا مومن سنی چنھ لگن میں اور کرک لگن میں بہت بھینکہ ریزارٹ دیتے ہیں جدی شوب گرہ کی دو شوب گرہوں کی درشتی نہیں ہے یا کم سے کم ایک شوب گرہ کی درشتی نہیں ہے تو بہت بھینکہ ریزارٹ دیتے ہیں میں صرف سنی کو ایکسپلین کرنے کے لئے یہ بتا رہا ہوں پانچ نمبر کی کنگی ہے چھے ساتھ ہے من دیس میں صنی اُٹھے کے ہیں اور یہ ریٹرو گیٹ ہے آٹھ نو جس اگارہ سنی کیا ہے یہاں پر اپنے آپ نے ایک نمبر میں سنی پاپگرہ دو نمبر میں بکری مہا پاپی پاپگرہ بکری ہو گیا ہے تو مہا پاپی ہوں گیا ہے شب گرہ بکری ہو گیا ہے تو بہت شب ہوں گے بہت شدہ لوگ بولتے ہیں کہ جدی شب گرہ بکری ہو گیا ہے تو اُٹھے رجل دیں گے پاپگرہ اُٹھے ہو گیا ہے تو شب رجل دیں گے یہ جو بول رہا ہوں اس کو سمجھے اور آپ ہاتھ سنگن کو آرسی کیا دیکھ لیجے آپ کے پریوار میں کچھ لوگ ہوں گے آپ کے پرشت میں لوگ ہوں گے آپ سمجھے جو میں بول رہا ہوں تیسرا یہ اور کیس بھی ہے سمن پلوٹ ہونے کے قارن چوتھا یہ اشوب اسٹھان میں بھی ہیں تو یہ سنی اگدم اور بھی دوست بول سکتے ہیں ابھی نہیں بول رہا ہوں سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے اب سنی مکری ہیں سنی اچھکے ہیں تو ایک سے ادھگ بیوا دوسرا مارکیس ہے تو مرٹیو پلس پتنی پتنی کو مرٹیو ہے تیسرا یہ مہا پاپی ہے مہا پاپک گرہ ہے دیکھیں مہا پاپک گرہ جب ہوتے ہیں تو ریجلٹ وہ بارم بار دیتا ہے بار بار دیتا ہے تکتب جدی آدمی دس میریج بھی کرے گا تب بھی دکھیں رہے گا یا پتنی بار بار مرٹی رہے گی یا کچھ ہوگا وہ سکھ تو اسمبہ بیس اپنے میں بھی نہیں ہے تو اور چار میں یہ بارمہ بھاؤ پر اس کی دریشتی ہے بارمہ بھاؤ کو جیل بولتے ہیں بارمہ بھاؤ سے کاراگار کافی تو انڈیکیٹ کرتا ہے یہ جیل بھی جا سکتا ہے لیکن جدی اس سنی کو گروہ دیکھ رہے ہو ہو یہاں بدھ ہو یہاں اور شکر بھی یہ ہو تو یہ سنی سب ہو گئے اس سارا چیز کٹ گیا شب ہونا چاہیے سنی سب ہو گئے تو یہ سارے کٹ گئے ختم کہاں اس لئے آپ کو classify جیسے بھی classify کرنا پڑے گا کہ سنی سب ہے یا نہیں ہے مارکیز ہے کیا ہے کیا کیا دے سکتے ہیں اپنے کس شریر کو یہ توڑ سکتے ہیں جیل بھیجوا سکتے ہیں کیا ان کے اندر میں اور ساری چیزیں ہیں تو سنگ لگن والے کو جو لوگ سنگ لگن میں جرم لیتے ہیں ان کے لئے بڑا کس کر چیز ہے سنی جب دینے لگتے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے سنی کے دسہ انتر دسہ میں بہت جھنجٹ ہونے لگتا ہے دوسری ایک اچھی بتا دیتا ہو کہ سنی کہیں پر بھی ہو کسی گھر میں بھی ہو اچھم میں بھی ہو اچھم کا بھی لارڈ ہو مال یا دس اور اگارہ کا لارڈ ہے سنی تو مرکی اور یہ دونوں کو دیکھ رہا ہے تو زیادہ لکھان کرے گا لیکن جدی یہ سنی کی دیر میں رہے سنی رہا ہے کہ میں سبوں سے خود سادھی کر رہا ہوں اور دیبی پریم سے رہو تو انہوں نے ڈیوائیل پریم انہوں نے سارے ناریوں کو پریم پریم موسیقا 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 موسیقا